اسلام علیکم سیسیوڈو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فاق عزیزر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز میں آئی جی پنجاب شریف دستگیر کی حدایت پر کرونا کی روک تھام کے حوالے سے اسو پیس کی خلاف ورزی پر کار روائیاں چاری وزشتہ ماہ سے جاری اپریشن میں ایک لاکھ پچانویں ہزار نو سو چوبیس دکانوں کی انسپیکشن خلاف ورزی پر اکیس ہزار پانسو اکتیس دکانیں سیٹ مجموعی طور پر دو لاکھ پچھتر ہزار پانسو ارسٹر موٹر سائیکلز تاسی ہزار پانسو ترینسٹھ گاڑیوں اور پچپن ہزار پانسو ستتر پبلک ٹرانسپورٹ وحیقل کی چیکنگ ایسو پیس کی پاسداری کے حوالے سے دو لاکھ اٹھاسی ہزار اکسو انتیس شہریوں کو روکا گیا اور خلاف ورزی پر پینتالیس ہزار اٹھ سو پانچ کو جرمانہ کیا گیا آئی جی پنجاب شیف دستگیر کا کہنا ہے کہ دورانے ڈیوٹی افسران اور اہلکار کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درامی یقینی بنا سی سی پیو لاہور کی ہدایت پر چھٹی کے روز پتنگ بازی ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ پر کڑی نظر رکھی گئی پولیس جوان انچی چھتوں پر پتنگ بازی کی منیٹرنگ کرتے رہے سی سی پیو لاہور کی ڈالفن اور پیرو فورس کو بھی دورانے پیٹرولنگ منیٹرنگ کی ہدایت ہر تھانے کی سطح میں پتنگ بازی کی نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کی شہریوں خصوصاً والدین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل ون فائیو کی کال پر ڈالفن سکوائٹ کی بروت کا روائی فاروق کالونی میں دو گروہوں کے درمیان ہونے والا تصادم ٹل گیا ڈالفن سکوائٹ نے ملزمان سے اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا ملزمان گرفتار ایمرجنسی ون فائیو کال پر فوری ایکشن ڈالفن سکوائٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے ایس پی ڈالفن کی ہدایت پولیسی رسپانس یونٹ کا شیلر چوک لاہور کے قریب مسلح ڈاکوں سے آمنہ سامنا دو ڈاکوں نے دکان پر ڈکیتی کے دوران مضاہمت کرنے پر شہری کو سر میں گولی مار کر حلا کر دیا پولیسی یونٹ کے اہلکاروں نے ایک ڈاکوں کو دبوچ لیا ساتھی فرات ڈاکوں کے قبضے سے چھینا گیا چالیس ہزار سے زائد کیش برامت پولیسی رسپانس یونٹ نے گرفتار ڈاکوں ادنان کو مقاملی پولیس کے حوالے کر دیا لاہوری انویسٹیگیشن پولیس انٹی وحیکل لیفٹنگ سٹاف مارڈل ٹاؤن کی کار روائی ڈی ایس پی انٹی وحیکل لیفٹنگ مارڈل ٹاؤن ملک کاشیف ڈوگر نے چوری شدہ کار برامت کر کے اصل مالک کے سپورٹ کر دی شہری ڈاکٹر نازم محمود کی کار دوہزار سترہ میں میو ہسپتال کی پارکنگ سے چوری ہوئی تھی انٹی وحیکل لیفٹنگ سٹاف سیور لائنز لاہور نے موٹر سائیکل چور گینک کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگنا زبیر میو اور اس کا ساتھی ارشاد شامل ملزمان کی نشان دہی پر تیرہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی بیس موٹر سائیکلز اور ماسٹر کیز برامت پکار ون فائی پر موصول ہونے والی ہر کال کو یکسہ اہمیت دی جائے پکار ون فائی پر موصول ہونے والی تمام کالز کو یکسہ اہمیت حاصل ہے پبلک سرویس ہونے کے داتے تمام شہریوں کو برابر حقوق حاصل ہیں حضرت بجال آنے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ان خیالات کا اظہار ڈسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ فیصل گلزار نے پکار ون فائی کی مہانہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کیا اس موقع پر اچھی کارکردگی پر ان چارج پکار ون فائی سرگودہ پولیس کمیونیکیشن آفیسر محمد مدسر کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نواز آگیا منڈی احمد آباد اکارہ پولیس کی دعجاج اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کارروائی کے دوران ملزم افتغار احمد گرفتار اسلحہ برامر تھانہ صدر اکارہ پولیس نے دو خطن نازد جاکووں کو بھاری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ملزمان محمد شہزاد اور نظام دین بکرمنڈی گھنٹہ گھر ملتان کے رہائشی ہیں ملزمان پر مختلف نوائیت کے الگ الگ مقدمات درس مزید انکشافات متوقع تھانہ ڈارہ والا بہاول اگر پولیس نے ملشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرز افیون اور ہیرون برامت مقدمہ درس تفتیش چاری تھانہ مروڈ بہاول اگر پولیس نے موبائل چور ملزمان حراست میں لے لیے ملزمان کے قبضے سے قیمتی موبائل فانز اور نقدی برامر مقدمہ درس تفتیش چاری دہاری پولیس نے گمشدہ بچے کو ورسہ کے حوالے کر دیا پولیس تھانہ گگو کو دورانے گشت کمسن بچہ روتا ہوا ملا ایس اچو گگو انسپیکٹر ارشد عباس نے سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے کے ورسہ کو حاصل پور سے ٹریس کیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv